بات کریں گے خان کا ڈاغرہ سے جہاپر خان کا ڈاغرہ کو سفتر آباد سے ملانے والی شہرہ ایک عرصے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پورے پنجاب اور پر پاکستان میں ترقیاتی کام تو کیے جا رہے ہیں لیکن حکومت کی نظریں یہاں پر بند دکھائی دیتی ہیں اور اس ٹوٹ پوٹ کی میرے سے جہاپر مسافر ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رانہ افتغار ہواہرچند موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں رانہ افتغار ہواہر ناظرین کو بتائیے گا بھی اور دکھائیے گا بھی کہ کس طرح سے یہ سڑک جو ہے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور لوگ جو وہاں پر سفر کرتے ہیں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت خانگار ٹوگرہ ہے سب در آباد کو ملانے والی سڑک پر موجود ہیں جو اس وقت خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اب بتائیے کہ آپ کو اس سڑک سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی یہ روڈ عرصہ در آباد سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگہ جنگہ گڑے بنے ہوئے ہیں جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن گاڑیاں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اکثر جہاں راست کے وقت یہاں پر گاڑیاں سلو ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر یہاں پر روڈ نکیتی کبھی واقعات رونما ہو چکے ہیں اس سے علاوہ یہاں پر جو ہماری مقامی انتظامیاں ہیں وہ اس روڈ کو استعمال کرتے ہیں ہمارے ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ بھی اس روڈ کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آئی طرق اس کو روڈ کی نہ تو کسی نے تمیر کرنے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی اس کو مرمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر جو رہنے والے ہیں لوگ ہیں جہاں پر رہنے والے ہیں ہم ناسی ہیں جہاں پر گردوں گبار اڑتا ہے جس کی وجہ سے سانس جیسے بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اکثر حاصل رونما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کئی لوگوں کی جو جو زندگی کے چراغ گل ہو گئے ہیں ہماری وزیراعلا پنجاب سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو تمیر کیا جائے اور اس روڈ کو جو ناکس مٹریل کرنے والے ٹھیکے دارا ہے جس نے یہ روڈ چند ماہی بعد ٹوٹ گیا تھا اس کے خلافی محکمانہ کاروی کی جائے جی بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی ایم پی رانا افتخار آپ کا بہت شکریہ خان کا جو گران سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے تفسیرات ہمیں بتا رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر جو سڑک کی صورتحال ہے وہ انتہائی اپتر دکھائی دے رہی ہے